اسلام علیکم جی حج دو ہزار بائیس کے مختلف مراحل تیہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب ایک اور نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور وہ خبر ہے حجی کیمپ کے انعقاد کی یعنی یہ تربیتی کیمپ جو مناسق حج کی ادائیگی کے لیے آزمین حج کی تربیت کے لیے لگایا جاتا ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ کو یہ ایس ایم ایس کیسے ملے گا اور ان تربیتی کیمپ میں کون کون جا سکے گا اور کس طرح سے ان کو انفرمیشن ملے گی یہ تمام تفصیل ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں ان تفصیلات سے اس سے پہلے اگر آپ نے مرد چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفرمیشن جو ہے اس سے آگاہی حاصل ہوتی رہے اب چلتے ہیں مزید معلومات کی طرف جی حکومت پاکستان نے گورنمنٹ ہست سکیم کے تحت جن لوگ کے نام قرآن دازی میں نکل آئے ہیں ان کے لیے تربیتی کیمپ کا آغاز کر دیا ہے جی ابتدائی طور پر دیرہ غازی خان خانی وال ساہی وال جھنگ اور گوجرہ والا میں حج تربیتی پروگرامز کا انعقاد ہوا جس میں مزیدارت مذہب امور کے ماسٹر ٹرینرز نے سولہ سو چیاسی یعنی سکسٹین ہنڈرڈ ایٹی سکس آزمین حج کو مناسکہ حج کی آدائی گی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے آداب اور سعودی حکومت کی طرف سے جو بھی نئی ایپ ہے جس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ضروری ہے اس موبائل ایپس کے استعمال کے بارے میں تربیت دی مزیدارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ تمام آزمین حج کے لیے ان تربیتی کیمپس میں شرکت لازمی ہے تاکہ وہ آگاہی حاصل کرنے کے بعد ہی حج کے فریضے کے ادائیگے کے لیے جائیں ابتدائی طور پر صرف ان لوگوں کو تربیت دی جاری ہے کہ جن کا نام قرآن دازی میں سرکاری حج سکیم کے تحت نکلا ہے جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں ان کی تربیت کا آغاز فیلحال نہیں کیا جا رہا اور آپ کو اگر آپ کا نام نکل آیا ہے تو آپ کو وزارت مذہبی امور کے طرف سے آپ نے جو نمبر دیا تھا اس پہ ایس ایم ایس یعنی ایک میسیج مل جائے گا جس میں تمام تر تفصیل ہوگی کہ آپ نے کس جگہ پہ تربیتی کیمپ میں شرکت کے لیے کس وقت کس جگہ پہ اور کس ٹائم میں جانا ہوگا جی آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ تربیتی کیمپ میں جائیں تو اپنے ساتھ اپنا وہ والا سمارٹ فون ساتھ لکے جائیں کہ جو سعودی عرب حکومت نے کمپلسری قرار دیا ہے کہ آپ اپنا سمارٹ فون ساتھ لائیں گے تاکہ آپ وہاں حاجی کیمپ میں جو یہ ٹریننگ دی جائے گی اس ایپ کے بارے میں وہ آپ اس کی تربیت حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے موبائل فون میں موبائل ڈیٹا بھی ڈال کے لکے جائیں تاکہ جب وہ ڈاؤنلوڈ کرنا آپ کو سکھائیں تو وہ ایپ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس ایپ کا استعمال جو ہے وہ سیکھ سکیں کیونکہ حج کی ادائیگی کے دوران آپ کو مختلف نمازوں کے اوقات اور اس کی اجازت کے حوالے سے اس ایپ کی ضرورت پڑے گی ان حاجی کیمپس میں جو تربیتی کیمپس میں ہیں ان میں احرام باندھنے سے لے کر مناسق حج کی ادائیگی سعودی عرب کے متعلقہ قوانین و اصول و ضوابط کے حوالے سے اگاہی دی جاری اور طریقہ کاروازہ کیا جارہا ہے تاکہ آس بھی انہیں حج کو کسی قسم کے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اس حوالے سے اگر آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ فیصلہ باد میں بھی پاکستان اگر ہم دوسرے شہروں کا ذکر کریں تو فیصلہ باد میں پنجاب نے پری حج آپریشن کی تیاری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور ڈائریکٹر حج ریحان کھوکر صاحب نے حاجی کیمپ فیصلہ باد میں انتظامات کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر آفیس فیصلہ باد کی کمیٹری روم میں ایک اجلاس منقیت کیا جس میں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے متعلقہ محکموں کے افسران شرکت کی ڈائریکٹر حج نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ آزمین حج کو بہترین خدمات کے فرامے کے لیے بروقت انتظامات کیے جائیں اس کے علاوہ ملک کے دوسرے شہروں میں بڑے شہروں میں جہاں اجلاس کا انقاض ہو رہا ہے اور حاجی کیمپوں کے انقاض کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اسے حوالے سے اسلام آباد میں بھی حاج انتظامات کو حتم شکل دینے کے لیے ڈائریکٹر حاجی کیمپ اسلام آباد حبیب الرحمن سیٹھی کی صاحب کی زیر سے دارت اجلاس منقض ہوا اس اجلاس میں آزمین حج جو کہ حاجی کیمپ اسلام آباد سے حج کی آدائیگی کے لیے روانہ ہوں گے ان کی تربیت کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا جس میں متعلق کا تمام اداروں جن میں ظلہ انتظامیہ کینٹ بورڈ کسٹمز ائرپورڈ انصداد منشیات فورس سی ڈی اے بینکس محکمہ سہت بجلیوں گیس کمپنیوں کے تمام نمائندوں نے شرکت کی اور اس موقع پر مختلف اداروں کی ذمہ داریوں کا تعیون کیا گیا ہے اور جیسے ہی حاجی کیمپ کا نقاض ہوگا اسلامباد سے متعلق جتنے بھی آزمین حج کا نام فہرستوں میں آیا ہے ان کو ایس ایم ایس کے ذریعے رابطہ کر دیا جائے گا ان کو انفارم کر دیا جائے گا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آزمین حج جو ہیں جن کا نام فہرستوں میں شامل ہے وہ خود بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹس میں یعنی جو وفاقی وزارت مذہبی امور کے دفاتر وہاں پہ رابطہ رکھیں اور جو نمبر انہوں نے دیئے ہیں جو ہیلپ لائن قائم کی تھی جس کا نمبر ہم نے آپ کو اس سے آگاہ کر دیا تھا اس سے پہلی ویڈیو ہے اس میں ہم نے وہ تمام نمبر اس میں شامل کر دیا تھے تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ داریکٹلی ان نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے اپنے شہروں کے حوالے سے جو کیمپ لگائے جائیں گے ان کی معلومات حاصل کر سکے تو ایس ایم ایس کا انتظار کیے بغیر آپ خود بھی متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کرتے رہے ہیں آپ کے جو زلائی دفاع دینا جس میں آجی مفاقی وزارت مذہبی امور نے جو ہلپ لائن قائم کی ہے اس پر بھی کال کر انفرمیشن حاصل کی جا سکتی ہے کہ ان کے مختلف شہروں میں حاجی کیمپ کی تربیت جو کیمپ سے ہوگا یہ تمام تردی تصامات مکمل کیا رہے ہیں کہ جیسے سعودی عرب کی طرف سے حکومت اعلان کرے گی اور کابینہ سے منظوری ہو جائے گی تو حج پیکج کا اعلان کر دیا جائے گا اور بینکوں میں جمع کروانے کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا جائے گا ایک اور چیز جسے میں آپ کو آگاہ کرتے چلوں وہ وفاقی وزارت مذہبی نور کا کہنا ہے کہ نجی حج پیکج کا اعلان ہوگا اس کے بعد ہی مطالقہ نجی کمپنیوں کو اجازت دی جائے گی اور ان کا نام ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا